خان صاحب کا اوورال رسپانس کیا تھا الیکشن نتائج کے بارے میں جب آپ کی پہلی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تینکیو کامران خان صاحب بہت اچھا رسپانس تھا خان صاحب کے ہمیشہ سے مرال ہائی رہتا ہے اور آج بڑے خوش تھے ایکسائٹڈ تھے ریزلٹ کے بارے میں اور آج انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی کو مجاب اٹھی گئے اور الحمدللہ یہ پہلا الیکشن ہے جو بغیر کسی پیسے کے خرچ کرنے کے بغیر کسی کمپین کے بغیر کسی نشان کے بغیر کسی لیڈرشپ کے اندرگراؤن کے بغیر کسی جلسوں کے بغیر کسی ارگنائز طریقے سے وہ کمپین کرنے کی یہ سب کے بغیر سب عوام نے خود کو آئے تو یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یس لوگوں کو چاہیے درستہ صاحب یہ بتائیے گا جب آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تو خان صاحب اس فیصلے کے ساتھ تیار تھے یا آپ لوگوں کے ساتھ پھر مشابرت ہوئی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی فی الحال مجلس ویدت مسلمین میں زم ہوگی یا اس کی شناک اختیار کرے گی یہ بہت بڑا فیصلہ تھا ایک بڑی ایک یہ ایمپورٹن چیز تھی تو یہ کس طرح سے آپ اس نتیجے پہ پہنچے کامران خان صاحب بیسیکلی ہم کسی پارٹی میں زم ہونے نہیں جا رہے بیسیکلی جن سرکمسٹانسز میں ہمیں یہ ڈیسیجن لینا پڑا تھا کہ ہم نے تو انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کروائے تھے اور الیکشن کمیشن نے ایک نہیں دو مرتبہ ہمارے الیکشن کو ختم کر دیا تھا باوجود اس کے کہ ایک سو پچھتر پولٹیکل پارٹی کو جس بار ایک بینی سے ہمارے الیکشن کو دیکھا گیا تھا کسی اور کو نہیں دیکھا گیا تھا اور جس طریقے سے ہم سے بلہ لیا گیا تھا پاکستان کی ہسٹری میں کسی سے بلہ نہیں لیا گیا تھا نہ کسی پاکستان کے ہسٹری میں کسی پارٹی کو بغیر کسی انتخابی نشان کے الیکشن میں جانی کی اس کے سرکمسٹانسز پیس ہونے پڑے تھے اب ہم سر یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کے مطابق جو الیکشن کمیشن ہے اس کے مطابق تو نائنٹیٹیو سیٹس ہے لیکن ہمارے اپنے جو آداد و شمارے اس کے مطابق ہمارے پاس ایک سو اسی سیٹس ہے اب جبکہ ہم آرموست پیٹی پرسن اپنی سیٹوں کو ڈیفنڈ کرتے رہیں گے جو ہمارے پاس ابھی بھی پیٹی سیٹس ہے اس کے پروپورشنیٹ ہمارے پاس جو ریزر سیٹیں ملنی ہیں چاہے وہ ومن سیٹس ہے چاہے وہ نان مسلم سیٹس ہے کیونکہ سیونٹی سیٹس ہے نشنل اساملی میں وہ بات کی بات ہے خان صاحب پہلے بیرے صاحب مجھے سے یہ بتائیے تو ان کو لینے کیلئے ہمیں مجلسے وحدتے مسلمین کا پیسلہ اس تک آپ کیسے پہنچے یہ خان صاحب کے ساتھ کیسے ڈیسائیڈ ہوا کیا اس میں آپشنز تھے اور ویسے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو رعوف حسن صاحب ہے جو آپ کے سپوکسمن انہوں نے کہا ہے کہ مرج کر گئی ہے فیلال پی ٹی آئی ایم ڈیبلو ایم میں نہیں یہ مرج نہیں کر گئی پی ٹی آئی اپنا شناخت برقرار رکھی گی ابھی انلسٹڈ پارٹی ہے اور ہم ابھی اسی دوران اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کی طرف بڑھیں گے لیکن وحدت المسلمین کے ساتھ ہمارا پہلے سے ایک واسطہ تھا اور ہمارا ان کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ تھی اور کمیٹمنٹ میں ہم نے ان کو یہ کر دیا تھا کہ ایک نیشنل اور دو پروینشل سیٹوں پہ ہم ان کو اکموڈیٹ کریں گے جب بھی ہمارے الیکشن ہوں گے اور اس میں یہ نیشان پہ الیکشن لڑیں گے اب جب کہ ہم سے الیکشن لیا گیا تو انہوں نے ہم نے ان کو سپورٹ کر دیا ان کی جو سیٹ جیتی ہوئی ہے ہم نے ان کے ساتھ یہ کمینٹمنٹ کیا کیونکہ یہ ریاست مدینہ میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ کر دی تھی کہ جب بھی آپ کی لیڈرشپ الیکشن لڑے گی ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو ایم ڈیوی اوم کے ساتھ ہمارا پہلے سے ایک سلسلہ آ رہا تھا اور ہم ایک دوسرے کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمیٹمنٹ کو اور منشور کو تو اسی لیے اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بہتر ہے ہم اس پارٹی کے ساتھ جائے جس کے ساتھ ہماری سے پہلے سے ایک کمیٹمنٹ چلی آ رہی ہے اب اس کا اگلا میجر کیا ہے ایکشن کیا ہے اس کو اپریشنلائز کیسے کریں گے دیکھیں اپریشنلائز تو یہ ہوتا ہے کہ قانونی طور پر یہی طریقہ کار ہے کہ ازاد کینڈیڈیٹوں کے پاس تین دن کا ٹائم ہوتا ہے اور تین دن کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب فائنل نوٹفیکیشن آ جاتا ہے ریٹن کینڈیڈیٹس کا اس کے بعد یہ ایک اہینی تقاضہ ہے اور جو بھی نمائندہ ہوتا ہے وہ جس پارٹی کو جائن کرتا ہے وہ ایک ڈکلیریشن دے جاتا ہے اور اس پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لگتا ہے کہ سو منی انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ نے میری پارٹی کو جائن کر لیا لہٰذا ان کو میری پارٹی کے امنے تصور کرتے ہوئے مجھے پروپورشنٹلی آپ ریزر سیٹ بھی دے دیں تو یہ پروسس انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایک دو دنوں میں ہمارا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور مگر ابھی آپ کو نوٹفیکیشن کا تو انتظار کرنا ہے نا کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن نے نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا ہے نہیں ضروری ہے وہ نوٹفیکیشن ضروری نہیں ہے وہ جو نوٹفیکیشن ہے جس وقت آ جاتا ہے تو نوٹفیکیشن کے دن جو ہے وہ ایک کٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے نوٹفیکیشن کی تین دن بعد ایک کٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ آخری تین دنیں جو آپ نے ہر صورت میں جائن کرنا ہے جس طرح سے ابھی چند لوگوں نے پی ایم ایل ان کو جائن کیا تو پارٹی کو جائن کرنے کے لیے کوئی یہ ٹائم فریم نہیں ہے کہ آپ پہلے نہیں کر سکتے ہم ابھی بھی کر سکتے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دو دنوں میں اس پراہ سے کمپلیٹ کریں آپ کے جو تیرانوے لوگ ہیں وہ سیکیورڈ ہیں کیونکہ اس سے پہلے ایک تو آپ کی کھسک گئے تو اب باقی لوگ آپ کے ساتھ سیکیورڈ ہیں اپنے ضمیر کے لحاظ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں قیم پھر دو چار پانچ ادھر ودھر تو نہیں ہو جائیں گے ظہار ہم نے سپریم کورٹ میں کیا تھا ہائی کورٹ میں کیا تھا الیکشن کمیشن میں کیا ہے کہ اگر بلدہ نہیں ہوگا تو بہت سارے ایشوز آئیں گے اور گریٹی پی اللیگل گریٹی پیکیشن کے طرف لوگ جائیں گے ہارس ٹریڈنگ ہوگی لیکن الحمدللہ سو پار تو ہمارے کنڈیڈیٹ ایک سب کہ یہ ایک دو گئے ہیں باقی ہمارے ساتھ اس وقت سٹک ہے اور وہ رہیں گے ادھر وائز میرے پاس جو انفارمیشن آئی وہ یہ ہے کہ ان کو ایوان اپ ٹو پچیس پچیس کروڑ تک کی افر آئی ہے اور لوگوں پہ پرشیر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کہیں جائیں تو بڑے یہ لوگ پہلے سے بڑے کمیٹڈ تھے پی ٹی آئی اور بڑے سخت وقت میں یہ پی ٹی آئی ساتھ رہے ہیں تو ہمارے بھی امید انشاء اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے ساتھ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے کہ ان کے نومینیشن پیپر کے ساتھ ان لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے منسلک ہے یہ بھی آپ لوگوں نے کرایا ہے اور دوسری جو ہماری اطلاعات ہیں کہ ان لوگوں نے شاید جب ان کو یہ ٹکٹس بلے پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے قرآن شریف پہ بھی حلف لیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مخلص رہیں گے دیکھیں ان کو ان کے اگزاتی پیل تک قرآن پاک پہ حلف لیلا لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے نومینیشن پیپر جو تھے خان صاحب یہ انہیں پی ٹی آئی سے ایفیلیشن بھی شو کر دیا تھا یہ پی ٹی آئی کے کنڈیڈ بھی تھے ان کو ٹکٹ بھی ایش ہوئے تھے اور پارٹی نے سپورٹ بھی کیا ہوا تھا ان کو ازاد نشانات لات ہوئے تھے اتنا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ازاد نشانات لات ہوئے تھے اور وہ ازاد نشانات اس لیے لات ہوئے تھے کہ سپریم کورٹ کے پیسے لے آنے سے پہلے پہلے ان کو ازاد نشانات لات ہوئے تھے تو یہ اس اس تناظر میں ان کو ازاد کہا جا رہا ہے ادروائز یہ پارٹی کے بڑی کمیٹڈ لوگ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شاٹ اپ ڈیٹ ان پہ وہ پارٹی کے انسٹرکشن ڈاریکشن اپلے کے بھلے اور ہم نے ساری پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہ ریکوست کیے کہ یہ ہماری کینڈیڈیٹ ہے اور یہ بھی سمجھتے ہیں عوام بھی سمجھتے ہیں ہماری کینڈیڈیٹیں ان کو ناپروچ کیا جائے اور اگر آپ ان کو اپروچ کر کے ان خریدنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت غیر عینی غیر قانونی ہے بیرشن صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ہی کیا خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو کے پی کے کا سی ایم نومنیٹ کر دیا ہے جی انہوں نے نومنیٹ کر دیا اور میں نے باہر آ کر کہ ان کے ناؤنسمنٹ کر دی ہے ہمارا نیکسٹ کیپی چیف منسٹر وہ گنڈاپور صاحب ہوں گے تو ابھی آپ کیا سوچے خان صاحب کی کہ جو محول ہے اس محول میں بیرشن صاحب ایک بات تو یقینی ہے نا کہ اگر یہ سو فیصد دھانگلی زیادہ الیکشن ہوتے تو آپ کی جماعت جو ہے وہ اس وقت قومی سمبلی کی سب سے بڑی جماعت نہیں ہوتی اور آپ کیپی میں اس طرح سے بنکل کلین سوئیپ آپ کو نہیں مل جاتا پھر آپ پنجاب میں بھی اتنی بڑے تعداد میں الیکشن نہیں جیتے جو شکایت ہیں وہ اپنی جگہیں سو فیصد شفاف نہ ہوں لیکن سو فیصد یہ کسی صورت سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ دھانگلی زیادہ الیکشن ہوں تو اس طرح سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات اس کا تعین ہوا ہے اس کو کیا گیا ہے کہ حالات کی بہتری کی جائے دروازے کھولے جائے پی ٹی آئی کے لیے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس صورتحال نے جنم دیا جس نے الیکشن میں آپ کو پارٹی کی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بنا دیا ہے لیکن یہ اب آپ لوگ لیکن بیرس صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ لوگوں کی خان صاحب کی کوئی ذہن ہے کوئی اس وقت خیال ہے کہ بہرحال اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایک موڈریٹ راستے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اداروں کے ساتھ تعلقات میں ظاہر ہے ماضی میں جو کچھ ہوا کسی نہ کسی دن تو اس کو بھولا ہے اور اس لحاظ سے کوئی یہ کہ ایک رپروشما کی کوئی کوشش ہونی چاہیے پاکستان کے ادارے ہیں اور اب ٹکراؤ کے بجائے سیاست اور فراست اور عقل اور صبر سے کام لیا جائے یا یہ کہ ابھی بھی جو ہے وہ یہ جارہانہ پالیسی جاری رہے گی علیہ امین گھنڈاپور صاحب کیونکہ وہ نائنٹ میں کے کیس میں نومینیٹڈ ہے ان کی نومینیشن جو ہے اس نے اس تاثر کو نفی کیا ہے نہیں خان صاحب جہاں تک پہلے بات کا تعلق ہے تو دیکھیں یہ شاید اگر ہمارے کے پی کے میں سیٹے زیادہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن فری اور فیر ہوئے اور پنجاب میں وہ لوگ جیتے ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جتنی ہماری سیٹے ہیں یہ کے پی کے میں اتنی ہی سیٹے آئیں ہیں ہماری پنجاب میں اور اسی طرح کے سیٹے بلوچستان اور اس میں تو ہم کا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ داندلی کی گئی ہے اور جو آخری سٹیج تھا جس وقت الیکشن کا ریزلٹ آنا روک لیا گیا اسی وقت ہوا ہے ووڈ بھی کاؤنٹ ہوا ہے اور ووڈ کا فارم فورٹی پائی بھی بنائے اور فارم فورٹی پائی بھی جب فارم فورٹی سیمن کے طرف بڑھنا شروع ہوا اور وہاں سے ریزلٹ آنا شروع ہوا تو اسی دوران ان کو روک کر کے کچھ حیرہ پیری کی گئی ہے اور ہماری ڈیفیٹ کو جو وکٹری ہے اس کو ڈیفیٹ میں بدلہ جا رہا ہے اور کیا گیا ہے ایڈفیکٹ آل موس پپٹی پرسن سیٹ کے لے گئی ہیں کیونکہ ہمارے عداد و شمار کے مطابق ہمارے پاس ایک سو اسی سیٹیں ہیں جبکہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے وینر آب نائنٹی ٹو سیٹ تو یہ اتا نہیں ہے یہ ایک ارگنائز قسم کی داندلی ضرور ہوئی ہے جہاں تک دوسری سوال کا تعلق ہے تو یہ خان صاحب آپ سے ہی فرما رہے ہیں ہم نے آگی کی طرف بڑھنا ہے اور آگی کی طرف جب ہم بڑھ رہے ہیں تو یہ تو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ سیس پائر ہونا چاہیے آگی کی طرف بڑھیں یہ ایک لیش اب ٹائٹنز اب ختم ہونے چاہیے ہمارے طرف سے تو جو ہم از ای پولٹیکل پارٹی کر سکتے وہ تو ہم کر چکے اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام کامنڈیٹ جس کے پاس ہے اس کا احترام کرے اور آگی کی طرف بڑھے تو ہماری طرف سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہم تو آگے بڑھنے کو تیار ہیں ہم تو ڈیموکرسی کو ڈیموکرسی کے لیے پارلیمنٹ کے لیے تو یہ فرمایا کہ آگے بڑھنے کا خاکہ آپ کے پاس کیا ہے کیا ڈوابلز ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہو اور آپ کرنے کو تیار ہیں جس سے کہ یہ بریچ کریں آپ اس راستے کو کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ علیہ امین گرنپور کو جب آپ نے چیف منسٹر نومنیٹ کیا تو آپ نے اس 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 کاسی نہیں کی آپ نے حالات کو بہتنی کرنے کی نہیں کامران خان صاحب ان کو جب ٹکٹ دیا گیا اس کے نومنیشن پیپر ریجکٹ ہو گئے تو کوٹ نے ان کو برحرار رکھا ہے اور کوئی بھی بندہ جس پہ آپ جو مرضی ہو کوئی ایف آئی آر بنوالے پہلی بھی ایسے کیسز تھے آپ کو باقی لیڈران صاحبان کو دے کے بڑے بڑے کیسز لوگوں پہ رہے آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گلانی صاحب جس وقت وزیراعظم بنے وہ کنوکٹڈ تھے اور صرف ان کی وہ سنٹنس جو ہے وہ سسپنڈ ہو ہزاراٹ میں اور بعد میں وہ اپیل میں نیب کے کیسز بری ہو گئے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ڈسکوالیفائیڈ ہے اگر آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ کنوکٹ نہ ہو جائے وہ کوالیفائیڈ ہے تو کسی کو اس پہ اعتراض ہو یہ تو مناسب بات نہیں ہے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے آپ نے انڈیا میں بھی دیکھا ہے کہ کتنے مرتبہ ایسے کیسز ہوئے ہیں لوگ وزیرالہ بن جاتے ہیں پھر بعد میں کلیر کر جاتے ہیں تین مرتبہ جو ہے انڈیا میں ایسا ہوا ہے تو یہ ہوتے رہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس ایک پیار ہی نو اور کلین سریٹو ہو جاتا ہے اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ہماری لیڈرشپ کو پال سے پیار میں گیر آگیا ہے اگر ایک لیڈر نکلتا ہے کہ پیار میں تو دوسری پیار آجاتی پہ یہ بہت سی بات ہے بیرس صاحب ظاہر ہے کہ دو سو کیسز ہے عبرال خان کے خلاف یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی تو کہنا ہوگا نا کہ بائی گون اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے اور کتنی ایک خواہش بھی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس گیپ کو بریچ کریں دیکھو بہت بڑی خواہش ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑے ڈیموکریسی کی طرف بڑے اکانومی بہتر ہو ملک بہتر ہو یہ لا ان ارڈر سیچویشن ختم ہو سٹیبلیٹی ملک میں آ جائیں تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کنفرنس بیلڈنگ مجر لینے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا منڈیٹ کہاں جاتا ہے منڈیٹ تو ہمیں عوام نے دے دیا اس کا احترام کیا جائے ہماری طرف سے تو یہی تھا یہ جو سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے آئی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے ڈیسپائٹ یہ کہ ہم میجاریٹی میں ڈیسپائٹ دی فیکٹ کہ وی ہو ون ڈی پاپولر ووٹا اور ہماری پاس عوام کا منڈیٹ ہے اس سب کچھ کے باوجود بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ جائے ہم نے دل پہ پتر رکھ کر کی یہ فیصلہ کیا ہوا کہ نہیں ہم جائیں گے ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے ہم ایجیٹیشن کی طرف رائٹ ہوئے نہیں جائیں گے اگر کہ ہم پارلیمنٹ سے میس ریزگنیشن کرے بلکہ پارلیمنٹ میں ہم نے ہر صورت جانا ہے تو اس سے بڑھ کر کہ اور کم کیا کر سکتے اب تو ہونا یہ ہے کہ ہماری ریڈرشپ جن کا اس کو ایف آئی آر اپٹر ایف آئی آر اور بیل اپٹر بیل کی ملنے کے باوجود ان کو اندر رکھا جاتا ہے یہ چیزیں ایز ہو عدالت کو بھی چاہیے کہ اب اس سرکمسٹانسز کا ایک نیا نوٹس لے اور نیا نوٹس لینے کے بعد جو لوگ جالی منڈیٹ رکھ کے جا رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے اور اس کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں جس پہ وہ لوگ بیٹھنے چاہیے جس کے پاس عوام کا ریل منڈیٹ ہو باوجود اس کے کہ میں تو یہی کہوں گا خان صاحب کہ جو میاں صاحب کو لائیا گیا رکھا گیا ڈسکوالیفائیڈ تھا وہ کوالیفائیڈ کروایا گیا پرم ڈسکوالیفائیڈ فرم لائپ تو پرائم منسٹر فلائپ اور اس کے لیے سارے راستے کولے گئے اور جس طرح سے عوام نے اس کی ڈیلے سب کچھ ریجٹ کر دیا اگر کوئی نہ کوئی سینٹی پریویل کرتی پولٹیکل تو وہ یہ اعلان کر دیتے کہ میں یہ حکومت ہی نہیں لیتا محصہ نہیں بن جاتا کوئی بھی اور پارٹیسپیٹ آچہ ابھی تو ہمارے طرف سے تو اپن ہانڈیٹ فرس تنگ فرسٹ ہے بیرس صاحب یہ فرمائے گا انٹر پارٹی الیکشنز کپ کرا رہے ہیں اس وقت تو آپ کی میرے خیال پر سب سے بڑی سب سے امیڈیٹ ضرورت یہ ہے کہ آپ انٹر پارٹی الیکشن کرائیں اور اس کو آپ اپروف کرائیں الیکشن کمیشن سے اور پھر آپ اپنی شناک بحال کریں جی بلکل صحیح فرمارے کابنان خان صاحب بلکل ہم انٹر پارٹیز الیکشن کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہم نے انانس بھی کر دیا تھا شیڈول بھی آ گیا تھا پانچ تاریخ کو الیکشن کرنے تھے لیکن پھر جنرل الیکشن کی وجہ سے پوسپون کر لیا اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ جنوری کے مارچ کے فرسٹ ویک میں یا اس فروری کے انڈ میں ہمارے الیکشن ہو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائیں گے اور یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی الائنس نہیں کرنا ہے نہ ابنون لیگ سے کرنا ہے نہ قاف لیگ سے کرنا ہے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کرنا ہے کسی قسم کا کوئی الائنس نہیں ہے مگر ایک سٹرانگ آپوزیشن بننا ہے پارلیمنٹ کے اندر یہ فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا دیکھیں ہوتے رہتے الائنس اور ڈائیلاگ تو ہوتا رہتا ہے پولٹیکل ارینہ میں لیکن کاب کی بات نہیں ہوئی جہاں تک پیپلز پارٹی اور ایمکی ویم اور پی ایم ایل ان کا ہے ان لوگوں کے پاس ہمارے ہی منڈیٹے ہیں ہمارے سیٹے جو ہے ہم سے کاٹ کر کے ان کو دی گئی ہے تو اس لیے ہم نے ایک پرنسپل سٹین لیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی الائنس ہم نہیں بنائیں گے اور ہم اس کے مقابلے میں جا کر کہ اپوزیشن میں بیٹیں گے سٹرانگ اپوزیشن کریں گے اور اپنا رول پارلیمنٹ کے اندر ایز اپوزیشن پارٹی پلے کریں گے انشاءاللہ اچھا اور اب جو دوسرے عدالتی معاملات ہیں وہ اب جو ہے وہ جاہر ہے کہ وہ اپنی پوری سپیڈ سے کیونکہ ابھی تو آپ کو بہت بڑے امتحان کا سامنا ہے تمام آپ کی لیڈیشپ گرفتار ہے باقی روپوش ہے اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں بہت ٹائم بھی لگ سکتا ہے کہ یہ آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں عدالت کے راستے سے وہ بیسیکلی ٹائم کنزیمنگ تو ضرور ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے ہماری کنوکشن کروائی گئی جس طریقے سے بائی آورز جج صاحبان بھی چلتے تھے ایک کیس میں یہ تینوں کیس اس کی کنوکشن میرے سامنے ہوئی وہ تو شخانہ کا پہلے والا کیس کو چوڑ کے اس مرتبہ بھی جو ٹرائل چل رہا تھا چاہے وہ نیب کا کیس تھا چاہے وہ عدت والا کیس تھا چاہے وہ سائفر کا کیس تھا جج صاحبان نے چودہ چودہ گنٹی کی ہیرنگ کی ہے دس دس منٹ کی بریک کی ہے ہمیں ایک کراس اگزامنیشن کی اجازت نہیں دی ہمیں اپنا ریکاست ٹیٹمنٹ پہ دسخط کرنے کی اجازت نہیں دی ہمیں ایوڈنس پروڈیوز کرنے کی اجازت نہیں دی اور اوہر نائٹ انہوں نے ججمنٹ انناؤنس کر دی اور سنٹنسے دے دی اور سنٹنسز بھی میکسیمم دی اب عدلیہ سے ہم بار بار تو عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہوئے عدلیہ کے احترام کرتے ہوئے عدلیہ کے طرف رجوع کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ پلیز ہمیں بھی اس طریقے سے سنیں اتنی جلدی سے سنیں ہمارے اپیلوں بھی اتنی فائصہ جلدی سے کریں جس طریقے سے ہمارے خلاف کنوکشنیں آ رہی ہیں ہم اس ملک کے شہری ہیں وہ ایک پپلر وزیر آزم رہے ہیں وہ ایک دی موسٹ پپلر لیڈر ہے اس وقت دنیا کا ایک سب سے پپلر پارٹی کے وہ ہٹ کر رہے ہیں تو ان سرکمسٹانسز میں اب عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کا ایک جوڈیشن نوٹس لیا اور آگے کی طرف بڑھے کیونکہ یہ کوشش تو یہ کی جا رہی تھی کہ خان صاحب کو جیل میں رکھے اس کو دس سال کے لیے سات سال کے لیے چودہ سال کے لیے جل سے جل پانچ دنوں میں تین سزائیں دی گئی تاکہ عوام کو یہ باور کر آئے جائے کہ یہ اس گان فورو لانگ پیریڈ اور کسی اور طرف دیکھیں لیکن الحمدللہ عوام نے کسی طرف نہیں دیکھا انہوں نے خان صاحب پہ اعتماد کیا ان کو خان صاحب کے نظریے میں پاکستان کا بقا نظر آیا اور آگے کی طرف لوگ بڑھے اور کل کر کے انہوں نے خان صاحب کو ووٹ دی